تو یہ سارے چائے پتی کے کھیت ہیں وہ اوپر پہاڑوں پہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بشر سدیک آپ کی خدمت میں حاضر ہے الحمدللہ الحمدللہ ابھی ہم شری لنکا میں ہیں اور شری لنکا میں چائے کے کھیتوں میں چائے جو ہے وہ سب کو پسند ہے اور چائے پتی جو ہے وہ کہاں سے آتی ہے اور کیسے تیار ہوتی ہے اور اس کے کھیت پودے کیسے ہوتے ہیں آج یہ سارا پروسس جو ہے ہم دیکھیں گے تو سب سے پہلے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ لیبر اکٹھی ہوتی ہے تو صبح صبح ہم پہنچ گئے ہیں لیبر کے اکٹھا ہونے سے پہلے وہ لیبر اکٹھی ہوگی تو پھر ہم ساتھ چلیں گے چائے پتی کی ہارویسٹنگ کے لیے تو ابھی انتظار ہو رہا ہے لیبر کا بھائی جوکیں بہت زیادہ ہیں یہاں پہ تو یہ مجھے منع کر رہے تھے یہ خون چوستی ہیں تو یہ لگ جائیں گی آپ کو تو واقعی وہ لگ گئی ہیں یہ دیکھیں مجھے یہ تھا کہ کتنی ہوں گی یہاں پہ بھی ہے کوئی یہ لگ گئی ہے خون چوستی ہیں یہ ہیر آلسو یہاں لیبر یہاں پہ بھی اکٹھی ہوتی ہے لیکن آج یہاں پہ نہیں ہے کیونکہ ادھر ابھی کھیتوں میں کام چل رہا ہے تو آج ہمیں آگے جانا پڑے گا تو ابھی ہم جس جگہ پہ آئے ہیں وہاں پہ لوگ جو ہے وہ کام پہ لگ چکے ہیں اور کیسے یہ لوگ کر لیتے ہیں وہ خون چوستنے والی جوکے ہم اسے بولتے ہیں اپنی زبان میں وہ بہت زیادہ ہیں یہاں پہ بہت زیادہ میں جسٹ دو سے تین منٹ کے لیے کھیت میں گیا تھا تو جناب چار پانچ لگ گئی تھی پاؤں کو تو یہاں پہ پتی چنی جا رہی ہے تو یہ سارا جو ہے نا کھیت ہے چائے کا اور یہ لوگ کو تیل وغیرہ لگا لیتے ہیں میمو وغیرہ لگا لیتے ہیں ٹانگوں پہ پاؤں پہ تاکہ وہ نہ چڑھیں ان کے پاؤں پہ میں بار بار پاؤں کو دیکھ رہا ہوں یہ سارے کے سارے چائے کے بغاد ہیں تاکہ کھائیρη ٹائی پوٹ ایروڈ کروں گے کائی پوٹ ایرکے موسیقی موسیقی بہت ہی زیادہ محنت کا کام ہے اور اس کے علاوہ وہ جو خون چوسنے والے کیڑے ہیں وہ بھی جو ہے کافی دراؤنا سا سین ہے تو اب چلیں گے اگلے پروسس پہ تازہ ہوا پرندوں کی چہچاہٹ اور بڑا ہی سکون ہے یہاں پہ یہ پودوں پہ دیکھیں جامنی رنگ کے پھول ہیں بہت ہی زبردست بہت زیادہ پیارے لگ رہے ہیں یہ نیچے دیکھیں یہ سارے گرے ہوئے تو الحمدللہ الحمدللہ ہم لوگ فیکٹری میں پہنچ چکے ہیں اور ہمارے ساتھ چائے کی پتیاں بھی فیکٹری میں پہنچ چکی ہیں تو یہاں پہ ہم اگلا پروسس جو ہے وہ دیکھیں گے یہ رہے جی پتے پتوں کے توڑے جو ہیں وہ گاڑی میں راکے اور ٹوکریاں بھی گاڑی میں راکے فیکٹری میں آ جاتی ہیں اب ان کا وزن کیا جائے گا بزن کرنے کے بعد توڑے جو ہیں وہ لٹکا دیے جاتے ہیں یہاں پہ بزن کرنے کے پہنچ چکے ہیں تو ابھی ہم اوپر آ گئے ہیں جہاں پہ توڑے جو ہیں وہ آ رہے ہیں تو یہ توڑے جو ہیں چلتے جا رہے ہیں لمبا سفر کرنا پڑتا ہے ان توڑوں کو بھی تو ہمیں بھی ساتھ میں لمبا سفر کرنا پڑے گا تو یہاں پہ ان پتوں کے ساتھ آ کے ان کو کھولا جائے گا تو یہ سارا حال ہے جس میں پتے سکھائے جاتے ہیں اور سارے حال میں یہ چین چل رہی ہے یہ والا خانہ جیسے ہی فل ہو جائے گا دوسرے خانے میں اتارنا شروع کر دیں گے وہ ساری لائن توڑوں کی آ رہی ہے اس طرف ادھر آئے گی تو اب یہاں پہ توڑے جو ہیں یہ کھلنا شروع ہو جائیں گے شروع ہے آ رہ آ رہ آ رہ آ رہ آ Faith آ رہ آ رہ آ آ رہ ابھی ٹائم جو ہے دن کے ساڑھے تین ہو رہے ہیں اور رات کے ساڑھے تین تک جو ہے یہ پتے سوکھیں گے اور تقریبا ہر تین گھنٹے بعد ان کو ہلایا جائے گا اوپر والے نیچے اور نیچے والے اوپر جو ہے وہ کیے جائیں گے تو اسی طرح ساری رات میں یہ پتے جو ہے سوکھ جائیں گے اس کے بعد رات تین بجے کے بعد جو ہے وہ دوسرا پروسس شروع ہوگا تو وہاں پہ ٹوکریوں میں جو پتے تھے وہ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں تو جیسے ہی پتے جو ہے وہ توڑے سے نکلنا شروع ہوتے ہیں اور یہ والی لائن جو ہے وہ آدھے میں بھی نہیں پہنچی ہے تو پتوں کو وہاں پہ ہلانا شروع کر دیا گیا ہے تاکہ یہ سوکھ سکیں تو اسی طرح ساری رات جو ہے وہ پروسس چلے گا تو جالی کے نیچے جو ہے وہ گرم ہوا جو ہے وہ چل رہی ہے تو اس لیے سارے پتوں کی سائیڈ جو ہے وہ بدلتے رہنا ہے ساری رات وہ اب ٹب کہہ لیں یا بوکس کہہ لیں وہ بھی پہنچنے والے ہیں اور خالی ٹب دوبارہ سے لٹکا دیے جاتے ہیں وہ نیچے چلے جائیں گے تو اسی طرح شام تک جو ہے وہ پتے آتے رہیں گے اور یہ سارے کھانے جو ہیں وہ فل ہو جائیں گے اس طرف بھی سارے کھانے فل ہو جائیں گے اور اوپر بھی اسی طرح ہے وہ بھی فل ہو جائیں گے اور رات کو ساڑھے تین بجے جو ہے وہ دوسرا پروسس شروع ہو جائے گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ سارا پروسس جو ہے وہ دکھایا جائے گا پیکنگ تک تو الحمدللہ الحمدللہ یہ والا ایریا جو ہے وہ تقریبا فل ہو چکا ہے الحمدللہ اور یہاں پہ جو بہنیں اس کو پھیلا رہی ہیں دوبارہ سے وہ بھی تقریبا آدھے رستے میں پہنچ گئی ہیں اور بڑا ہی محنت کا کام ہے بڑا ہی محنت کا کام ہے یہ بس دو تھوڑے رہ گئے ہیں تو ایک جیسے پھلائے جا رہے ہیں پتے ایک ہی لیول کے تو یہاں پہ یہ فین ہے چیمبرز ہیں یہ چلا دیا جائے گا فین چل گیا ہے اور مجھے یہاں پہ بہت زیادہ ہیٹ محسوس ہو رہی ہے تو ان پتوں کے نیچے جو ہے وہ ہوا لگے گی اس لیے پھر ان کی سائیڈ جو ہے وہ پلٹنا پڑتی ہے تو تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ جیسے وہ بہنیں سائیڈ پلٹ رہی ہیں ویسے اس کی ساری رات جو ہے وہ سائیڈ پلٹتے رہنا ہے گاڑیاں آتی جا رہی ہیں اور پتے جو ہے وہ آن لوڈ ہوتے جا رہے ہیں اوپر چڑھتے جا رہے ہیں الحمدللہ یہ والا پروسس جو ہے کیپچر ہو چکا ہے اب رات تین بجے والا کیپچر کرنا ہے اور باہر نکلا ہوں تو بارش شروع ہو گئی ہے الحمدللہ اللہ کی رحمت ہونا شروع ہوگی اور وہ پہاڑوں کے پیچھے سے دیکھیں زبردست 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 تو ابھی ہمارا جوان ادھر ویڈ کر رہے ہیں ہمارا جوان ادھر ویڈ کر رہے ہیں لیکن ہوں اور رات کو آپ نے دیکھا تھا یہ فل تھا اور اب یہ تقریبا ہاف سے بھی کم ہو گیا ہے شام کو یہاں پہ پتے سوکھنے کے لیے پھلائے تھے اور ابھی وقت ہے ان کو اکٹھا کرنے کا تو یہاں سے ابھی پتے جو ہیں وہ باکسوں میں بھر بھر کے لے جائے جا رہے ہیں کا مجھے پھر کے لیے پیچھے موسیقی تو سارے پتے یہاں پہ ڈالے جاتے ہیں یہاں سے مشین میں ٹرانسفر کیے جاتے ہیں موسیقی موسیقی تو یہاں پہ نیچے تین مشینیں ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے ایک اس سے آگے ہے ان مشینوں میں بیچ بنا کے ڈالے جا رہے ہیں تھوڑے تھوڑے اور اگلا پروسس جو ہے ان پتوں کو توڑنے کا ہے یہاں سے یہ مشین میں گر رہے ہیں تو اس پروسس کے بعد یہاں پہ ان کو توڑنے کا پروسس آتا ہے یہ پتے یہاں پہ آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور نیچے جو سسٹم ہے ان کو کہہ سکتے ہیں آپ رول کیا جا رہے ہیں تو وہاں پہ جیسے ہاں نے دیکھا کہ پتے جو ہیں وہ مختلف بیچز بنا کے مشینوں میں ڈال رہے تھے اس طرح پھر آگے پھر آگے پھر آگے پھر آگے وہ ہی سسٹم نیچے لگا ہوا ہے 30 منٹ لٹ رہ ہے اور آپ کو ٹھیک سے اچھے لائے پھر آگے پھر آگے پھر آگے پھر آگے پھر سکتے ہیں پہنچنے میں یہاں ہے ہی تک اب پہنچنے جب یہاں سکتے ہیں آہ شکریہ یہ ہے یہاں ہوا 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 جاں نمید جیخ یہاں پہنچنے پہنچنے موسیقی 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 یہ آگے جی رولنگ کے بعد اور اندر وہ کون تھی جس کے گرد مشین گھوم رہی تھی اب یہ بتے کنویئر کے لیے ادھر گریڈنگ میں آ رہے ہیں جالی لگی رہی ہے بوٹے اوپر سے ادھر چلے جائیں گے اور بریق جو ہیں وہ ادھر آ جائیں گے اور یہاں پہ ہے کوالٹی جو بڑے بتے ہوتے ہیں وہ بڑا سائز ہے ان کا اور جو چھوٹے بتے ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کمپلیں ہم کہہ سکتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے بتے ہوتے ہیں انہیں یہاں پہ کہا جاتا ہے ان کی چائے جو ہے وہ سخت پہ اچھی ہوتی ہے جو بڑے اور سخت پتے ہوتے ہیں وہ کی چائے جو ہے وہ دوسرا گریڈ ہو جاتا ہے پہلا گریڈ جو ہے وہ بریق اور چھوٹے بتے ہوتا ہے وہ یہ ہے اور یہ ہو گیا دوسرا اس کے اندر جالی لگی رہی ہے جس سے بریق جو ہے وہ علیدہ ہو جاتے ہیں بریق ادھر ٹپو میں آ رہے ہیں اور موٹے پتے ادھر جا رہے ہیں یہ تھا سے زی تalalیں گریہ بیگیسے پہتے کچھوں ہر وہ processorہ پہتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی موٹے ہیں تو یہ دوبارہ رولنگ کے لیے جا رہے ہیں اس سائیڈ والی مشینوں میں اور یہاں پہ ان کو پریشر بھی دیا جائے گا یانگ لیپ جو ہیں ان کو ٹیبلوں پہ پھلا دیا جائے گا یہاں پہ آنے کے بعد یہ موسم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پتے جو ہے وہ کتنے ٹائم میں سوک جاتے ہیں اگر گرمی اور کچھ موسک ہو تو پتے ایک گھنٹے میں بھی سوک جاتے ہیں نہیں تو دو اور تین گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں تین گھنٹے تک یہ بلکل ڈرائی ہو جاتے ہیں ان کو پھیلا دیا جاتا ہے سو یہ جو ہلکے پارٹیکل ہاں نا فائبر ان کو نکال لیا جاتا اور اس سے وہ بنائی جاتی ہے کمپوسٹ وہاں پہ دو سے ڈھائی گھنٹے رکھنے کے بعد پتوں کو یہاں ڈرائر میں ڈالا جاتا ہے اور یہ یہاں پہ اکیس منٹ میں سوک جاتے ہیں اور پھر ان کا رنگ بھی بدل جاتا ہے کالا ہو جاتا ہے جیسا ہم چائے پتی کا رنگ دیکھتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک لیول رات کے جالی کے اندر جو ہے وہ چیمر میں بھیجے جا رہے ہیں ان کو ہیٹ میں سے گزارا جائے گا تو سکھانے والی مچین کا کوسل پروسس 21 منٹ کا ہے جو یہاں سے شروع ہوتا ہے اور پورے چیمر میں سے گھوم کے یہاں پہ پتی جو ہے وہ نسل رہی ہے سکھانے کے بعد اگلا جو پروسس ہے وہ گریڈنگ کا ہے کیونکہ پتی کے جو دانیں ہیں اس کے سائز مختلف ہیں ان کو علیدہ کیا جاتا ہے تو سوکھنے کے بعد پتی جو ہے وہ یہاں پہ آ رہی ہے اور یہاں سے سفر کر کے اوپر جا رہی ہے اور اوپر جانے کے بعد یہاں پہ ہو رہی ہے جی گریڈنگ ادھر اس طرف دانے کا سائز دانے کا بیج کچھ اس ساتھ سے اس کی گریڈنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے تو ہر طرح کی جانیاں لگی رہی ہیں گریڈنگ کے لیے تو یہاں پہ بھی گریڈنگ ہو رہی ہے کچھ اس طرف کچھ اس طرف ادھر بھی گریڈنگ ہو رہی ہے ہار طرف گریڈنگ چل رہی ہے جز کا گناہ لابنہ کون جز کا جو بżenie ہی ایسا ہے ہم یخلی ہی نبیان narrator یہ جو سائز ہے نا بھئی یہ والا یہ والا یہ سارے یونگ لیز ہیں یہ والا بھی اور یہ والا بھی جو سب سے بیسٹ ہیں یہ چار سائز ہیں جو زیادہ بریغ ہو جاتا ہے یہ پھر استعمال ہوتا ہے تی بیگز میں اس میں یونگ لیوز اور اور لیوز جو ہیں وہ مکس ہوتے ہیں یہ صرف یونگ لیوز ہیں اور والاو کسیوں کے لیوز میں یہ سارے لچے رائعی اور آرابین بھی جو ہے یہ کسی سارے لائٹ چاہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں برون اور بھلیک ہیں تو اس کو مشین میں علیدہ کیا جائے گا پہلے یہ والا کام ہاتھوں سے کیا جاتا تھا بیٹھ کے سنے جاتے تھے یہاں پہ برون آرہے ہیں اور یہاں پہ بلیک اور یہ بلیک بھی ہے اور برون بھی ہے مشین میں کیمری اور سنسر لگے ہوئے ہیں وہ برون اور بلیک کو علیدہ علیدہ کر دیتے ہیں کمال ہے اور کہ چ ballet اور بھی ہے تو اس کے بعد پیکنی کا مرحالہ آ آیا جاتا ہے 100 گرام 300 گرام اور آدھا Carry و ویسجور پیچڈ تو ہم نے دیکھ ہوئے ہیں لیکن یہ 50奶 کیلو ویسجور پیچڈ میں پہلی دفع ہاں لیکن this helps my brand my patent name the devil means of province اور اور وہ ایسا ہے چاہرہ سکته ہیں اور یہ پیافی خوبی فارم شکل فور روکن خوبی کی جگر میکنی یہ پیافید معلومی لیسا ہے جب ایک نظر ایسا ہے کیا لوگ ہے اور لیسا ہے چاہتے ہی پیافی کیٹ پیافی وہ اس پکیجوں نے ایک دنیا پر دنیا ہی تک ہیں لیکن تک کے لئے واقعی چاہتا ہے آپ کو بھی تک شاشنگ پر دنیا ہے تو یہاں پر پکیجنگ ہو رہی ہے تو بیگ کے اندر جو ہے پیپر لگا ہوا ہے پیپر لگا ہوا ہے تو یہاں پہ ہر بیک کو تولا جاتا ہے اور پھر گاڑی میں رکھا جاتا ہے تو اصل میں چائے بنانے والی یہ کمپنی ہے اور پھر باقی برینڈز جو ہیں ان سے خرید کے اپنے نام کی سٹیمپس لگا کے ان کو بھیجتے ہیں تو ان سے یہ والے پیکٹ جو ہیں وہ خرید لیتے ہیں پھر ان کو سو گرام ڈھائی سو گرام آدھا کلو اور کلو کی پیکنگ اپنے نام سے کر کے پھر وہ مارکٹ میں بھیجتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی چائے تو سب کو پسند آیا اور چائے کا پروسس بھی اسی طرح پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور شیئر کر دیجئے گا فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیہ نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہانوں کی خوشیہ عطا فرمائے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ مبشر صدیق کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاؤں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اور یہاں پہ قوالیٹی کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے گریڈنگ 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 تینکیو سو مچ برادر اور تینکیو تینکس ہول در ٹیم ہیوہاں سے شروع ہو جائیں چائے ہی چائے ہے چائے ہی چائے ہے مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے ایک ہی چائے کو ہم جانتے تھے اور ایک ہی ابھی تک پی رہے تھے یہاں پہ آکے بہت ساری مل گئی ہیں تو یہ ان کا ڈسپلی ہے چائے کی پیکنگ جو ہے وہ بہت زبردست ہے اور یہاں سے پھر چائے کے بعد یہ نظارہ بھی دیکھنے لائک ہے تو ک سواری و Military تو کچھیں گے نہیں پہا یک دیکھتے پہلا سب مل گیک سب مل گچھیں گے